آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہنڈی آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سیاسیات پول سائنس کا سبق نمبر ستر تو پہلا سوال ہے خوفیہ رائش اماری سے کیا مراد ہے اس کے فوائز سے بھی میں سے ایک بتاؤ دیکھیں خوفیہ رائش اماری کیا ہوتی ہے خوفیہ رائش اماری جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ووٹنگ خوفیہ رائش اماری کا جو بیسک مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں ووٹنگ ووٹنگ اس نظام کو کہتے ہیں خوفیہ جس کے تحضی ووٹر کے علاوہ کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ ووٹر کس امیدوار کے حق میں ووٹ دالے یعنی جو ہے اس کے ذریعے ہم صرف یہ جان سکتے ہیں کہ جو بھی ووٹ دالے جا رہا ہے یہ نہیں پتہ کر سکتے بھئی کون دال رہا ہے اور کس کے لئے دال رہا ہے تو اسی کو بولتے ہیں خوفیہ ووٹنگ اس نظام کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم ووٹ دالتے ہیں اور خوفیہ انداز میں ڈالتے ہیں خوفیہ انداز میں مطلب جیسے ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو ووٹ ڈالے جا رہا ہیں یہ کس کو دیے جا رہا ہے تو اسی کو بولتے ہیں خوفیہ ووٹنگ جس کے اندر ہم اپنا ووٹ تو ڈالتے ہیں لیکن سامنے والے کو یا کسی اور کو امیدوار کے حق میں ڈال رہا ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ووٹر اپنا بیریٹ پیپر لے کر چکے سے اس پر اپنا پسند کا نشان لگا کر بوکس میں ڈال جاتا ہے اور جو ووٹر ہوتا ہے اپنا بیریٹ پیپر لکھتا ہے اور جو بہت سارے سائن بنے ہوتے ہیں ان میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس نشان پر نشان لگا کہ اسے ڈپے میں ڈال جاتا ہے آج کے دور میں ووٹنگ ایوی ایم مشینوں سے کی جاتا ہے اور آج کا دور تو بدل جی گیا ہے پہلے تو بوکس میں ڈالتے تھے وہ گنتی ہونے میں کئی ٹائم لگ جاتے تھے لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں تو ایوی ایم مشین ہے آپ سری پریس کریے ایک دم پتہ لگ جایا ہے کہ بھئی کس کو ووٹ دالا ہے ٹھیک ہے ہم لگا آپ کو ہی پتہ لگے گا اور کسی کو پتہ نہیں لگے گا اس طرح سے جو یہ ووٹنگ مشین میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہوتی ایوی ایم مشین جو آج کے دور کے حساب سے بنائی گئی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے بالے فرنچائس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگ پوڑنگ سوال ہے یہ بھی آتا ہے بے برما تاکہ بالے فرنچائس سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو بالے فرنچائس سے جو ہوتی ہیں بالے فرنچائس کا مطلب ہے کہ ملک کے تمام بالے شہری انتخابات میں بلا تفریق ووٹ دالنے کا حق ہے جو بھی اس میں وہ ہیں ملک کے شہری ان کو بلا تفریق ووٹ دالنے کا حق ہے اور بالے وہی ہیں بھارت میں والے ہونے کے لئے اٹھارہ سال کی عمر مقرر کی گئی اور اس کی ایج اٹھارہ سال مقرر کر دی گئی کہ اٹھارہ سال میں انسان بادیں بھی ہو جاتا اور خواسہ سمجھوار بھی ہو جاتا ہے مہچور بھی ہو جاتا ہے اس حساب سے وہ جو ہے گوڑ دار جو پاگل دیوانہ اور اورانہ ہو یعنی پاگل ہو بے وقوف ہو لہٰذا ہندوستان کا ہر پیری جس کی عمر اٹھارہ سال مکمل کی ہو ذات بات مذہب رنگ اور جنس وغیرہ کی تفریق وغیرہ ووٹنگ میں عصہ لے سکتا ہے یعنی یہ سارے لوگ جو ہے ووٹنگ میں عصہ لے سکتے ہیں جن کی ایج اٹھارہ سال ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی رنگ کا ہو مرد ہو کے عورت ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو بس شرط یہ ہے کہ اٹھارہ سال ہو لمبا ہو کے موٹا ہو کے پتلا ہو دبلہ ہو کے ناٹا ہو یہ اس میں کچھ بھی ہو نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جمہوریت میں بالغ رائے دہی کی کیا ہے جو جمہوریت ہے جیسے ہمارا ہندوستان ہے اس میں جو بالغ رائے دہی ہے ووٹنگ ہے اس کی کیا ہے تمام شہری بالغ رائے دہی کے ذریعے ہی انتظامیہ اور سیاست میں عصہ لے جتنے بھی شہری ہیں انتظامیہ میں وہ اسی کے ذریعے عصہ لے بالے غرائے دہی کے شہری اپنے نمائندوں کا انتخاب بالے غرائے دہی کے ذریعے ہی کرتے ہیں اور جو شہری ہیں وہ اپنے نمائندوں کو جو چنتے ہیں وہ الیکشن کے ذریعے ہیں والے غرائے دہی کے ذریعے ہی چنتے ہیں والے غرائے دہی کو ہی 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 جو لوگوں کے لئے کام نہ کریں جو لوگوں کو پریشان کریں اسے لوگوں کو جانے ہی لیتے بلکہ اپنی پسند سے اسے لوگوں کو جنتے ہیں جو لوگوں کے کام آتا ہے شہری بالک راہ دہی کے ذریعے حکومت پر کنٹرول کا استعمال کرتا ہے اور جو شہری ہے وہ بالک راہ دہی کے ذریعے حکومت پر کیا کرتے ہیں کنٹرول کا کام کرتے ہیں دیکھیں جمہوریت میں شہریوں کو کئی طرح کے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور جمہوریت میں کئی طرح کے حقوق آسلوں سے میں نے آپ کو بہت سارے بتا رکھتے ہیں پھر بھی ایک بتایا تھا ہوں جیسے ان کو وڈ ڈالنے کا حق پڑھائی کرنے کا حق تعلیم حاصل کرنے کا حق اور اپنے مطابق دھر چننے کا حق اور کسی بھی پارک میں بھومنے کا حق کسی بھی پلیس بھارت میں کسی بھی جگہ بسنے کا حق سارے حقوق ہیں یہ کس کی وجہ سے ملتے ہیں جمہوریت کی وجہ سے اگلا سوال ہے سوال نمبر چار بلا واسطہ اور بل واسطہ انتخابات نے فرق بتا دیکھئے جب بل واسطہ کا اور بلا واسطہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ووٹر خود اپنے نمائندے کا انتخاب کرتا ہے جیسے ووڈ میں ووڈ ڈالتا ہوں اور وہ نمائندے پارلیمنٹ یا مقننہ کی عراقین کا انتخاب کرتا اور جو وہ ووٹر سے ہیں وہ پارلیمنٹ یا مقننہ کے انتخاب کرتا ہے پارلیمنٹ کے ایوان کے زیرِ ارکان عام طور پر براہراس نظام کے ذریعے ملتا ہوں پارلیمنٹ کے جو ایوانِ زیری کے ارکان ہوتے ہیں وہ براہراس ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں چھونتا جبکہ ایوانِ بالا کے ارکان کا انتخاب بلا واسطہ نظام سے ہوتا ہے یعنی انہیں چھونتا ہے ہندوستان میں لوگ سبا کے ممبران کا انتخاب براہراس نظام سے ہوتا ہے مطلب انہیں جو ہے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چنا ہو گا اور کچھ ممبر ہیں جنہیں آپ نے چنتے بلکہ صدر پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہاں کے وزیرِ آلہ جو ہوتے ہیں وہ وزیر آلہ جو ہے وہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں پریسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ انہیں چنتے ہیں دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے بھائی یہاں پہ یہ سبق سماکت ہو گیا پورا کمپلیٹ ہو گیا اور امید ہے کہ آپ کو یہ آلہ سبق پورا پسند آئے ہوگا شورٹ اس کی ویڈیو پسند آئے ہوگا پھر اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور لائک تو ضرور کریں لائک پہ بہت آپ تنجو سی گھر تو لائک ضرور کریں شکریہ